پہلے تو میں بلاو البٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کیے میں ہمارے پارٹی کا اس کی اوپر بلکل کلیر موقف ہے کہ اس کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں آئے اگر آپ تیار ہیں تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جس طرح سائپر میں جو رابارہ موقف تھا کہ ایک نائنٹین گریٹ کا آفیسر ہمارے ایمبیسیڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے میں بلاو البٹو صاحب سے یہ جو اس لئے بات کیے اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کیا شاباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نوند کی جتنی لیڈرشپ تھی یہ سب نہیں کہتے تھی کہ جھوٹ کا پھلندہ ہے کوئی سائپر نہیں ہے یہ پریس کانپریسے کرتے تھی یہ تکریریں کرتے تھی اور یہ کہتے تھی کہ یہ جھوٹ ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے پھر اس سائے پر کوئی بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائے دی گئی جس طرح عدالت کا یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں گیارہ گیارہ گھنٹی عدالت کی پروشیڈنگ چلتی ہے چودہ چودہ گھنٹی جو انہیں عدالت کی پروشیڈنگ چلتی ہے اور مقصد دیا ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کی اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے اس لیے کہ الیکشن کی دوران الیکشن کی دوران اپنے ورکر کو عوام کو معیوز کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے عوام نے دکھا دیا تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے سچائی سمجھتی ہے تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشن کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن بنائیں اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا جو جس طریقے سے سب سے پہلے میں مضمت کرتا ہوں جو ہماری پریزیڈنشن کنڈیڈیٹ محمود جگلی کی گھر پہ چاپا پڑا جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے جس طرح کل جو انا ایک میسج دیا گیا اگر اس سبنی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ڈر اور خوب کا وقت گزر چکا ہے ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں ہم نہ آپ دیکھیں ہم ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمران خان کے ساتھ انتیس سال گزارے میں نے اس وقت جب اس کو جائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایک قانون کی حکمرانی ہو میں نے جو اس کے ساتھ جائن کیا تو اس وقت ہی کہ ہماری کنسٹیٹوشن سپریم ہوگی سپرمیسی اپ کنسٹیٹوشن جب ہم اس نے اس وقت جائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاب دلائیں گے اور انصاب کیلئے ہماری جدو جیتی انتیس سال عمران خان کے ساتھ گزارے عمران خان نے کبھی اصولوں پر سودابازی نہیں کی ان کے لئے سال تاکہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ملک سے باہر چلا جاتا لیکن اس نے نہ وہ باگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس نے تمام آپ پر مقصد گئے اور انہوں نے پیس سلا کیا ہے کہ وہ اس ملک پہ رہ کے حراق کا مقابلہ کریں گے میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ نہ ہمارا لیڈر جکے گا نہ ہم جکے گے انشاءاللہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے حد کھنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرمائز کرے گا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو آئین بالدست ہو ملک میں ہم ازاد جو ڈیشیر چاہتے ہیں تو اس لئے میں آج ہی واضح کرنا چاہتا ہوں اگر کسی کی غلط پہمی ہے یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن من گئے ہیں کندن اس میں کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں میں اس چیٹ پہ جنابی سپیکر میں اس چیٹ پہ راہا تھا تین سڑھی تین سال میرے جس طرح توہین اور تذہیق کی گئی گھروں پہ چھاپی پڑی گرفتار کیا گیا آدھی آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناو دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ تاریکی صاحب چھوڑو اور دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ پروسٹک کو شامل کرو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے میں اپنی غیرت اور اپنی کمیٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عدو کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا خدا نہ کرے کیونکہ اگر عدو کی میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں آپ پاکستان کی اعادو کی توہین کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ہم لوگ جو پولیٹیشن ہیں یہ بالکل آپ کسی درورت در آمšیں نہیں سمجھتے اس لئے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں ابھی ہمارے شروعات ہو چکی ہے انشاءاللہ ہمیں ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کی اوپر کنسرن رکھتی ہے وہ بلجستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو وہ سن کی پولیٹیکل پارٹیز ہو وہ پنجاب اور خیبر پخترخواہ سے ہو ہم سب کو اکٹا کریں گے آئین کی بالدستی کیلئے ہم سب کو اکٹا کریں گے ازاد ادلیہ کیلئے ہم سب کو اکٹا کریں گے سیویلین سپرمیسی کیلئے انشاءاللہ ہم سب کو اکٹا کریں گے یہ بات بول جائیں یہ تو آغاز ہے یہ جہاں بیٹے ہیں فارم سنتالیس والی میں بہت معذرہ سے کہتا ہوں ان کو اپنی بیویں اور اپنی بچی بھی میں نے نہیں سمجھتے ان کو پتا ہے ان کے اپنی ضمیر بھی جو کراچی میں ہمارے منڈیٹ پر ڈالا گیا ہے ان سے پوچھیں ان کو پتا ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں جو اسلامباد سے ان کو پتا ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں جو پنڈی ڈویجن سے ہیں اس کو پتا ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں اس نے جو وزیراعظم بنایا گیا اس وزیراعظم کی کوئی سے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہے اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے میں یہاں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا کوئی شرم کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی آپ کس قسم کی جو انہائسپل کو بہرانوں سے نکالیں گے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے جو رگنگ ہوئے اس کی اوپر جو انہا آلہ عدالتی اس کی اوپر جو انہا اس کی اوپر باقاعدہ عدالتی کمیشن بنانا چاہیے سپریم کورٹ کی سینئر اور ان ججوں کی جس کی کریڈیبلٹی ہے تاکہ اس جو یہاں جو داندی زدہ لوگ بیٹی ہیں جنہوں نے ووٹ دی ہیں اس کا پرمنٹ سولوشن نکلے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہیں بیٹے بلاول صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی رگنگ کبھی ہوئے اس طرح کا جو داندی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے اس طرح اس طرح جو سچوئے یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے اوٹرکوٹا آجاتا ہے کس سے پوٹرکوٹا آجاتا ہے ہمارے یہ جو دبات چوڑے یعنی انہوں نے اتنی میرے بانی کی کہ میں نے اپنی حلقے میں پوسٹر چاپی گئی میرے پوٹر چاپا گیا اور اس کی ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا میں ایک اور پوٹھنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹے ہیں کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے ٹائم رہی ہے ٹائم رہی ہے